مہنگائی کے سبب لوگ پریشان حال ہے ایسے میں حکومت عوام کی توجہ مہنگائی سے ہٹانے کے لیے مذہبی فرق واریت کے شوشے چھوڑ رہی ہے اور ملک کی عوام اسی میں مبتلا ہو کر رہ گئی ہے خیر آج بھی حکومت کی جانب سے عام آدمی پر ایک نیا بوجھ آیت کیا جا رہا ہے گھریلو پکوان گیس کی خیمت میں آج ایک بار پھر اضافہ کیا گیا ہے آج ساتھ میں یعنی ہفتے سے چودہ کلو دو سو گرام کے گھریلو لپی جی سیلنڈر کی خیمت میں پچاس روپے کا اضافہ کیا گیا ہے گھریلو سیلنڈر کی خیمت آج سے نو سو ننین نو روپے پچاس پیسے فیر سیلنڈر ہو گئی ہے حضرت کے بائیس مارچ دوہدر بائیس کو ہی گھریلو پکوان گیس پر پچاس روپےوں کا اضافہ کیا گیا تھا اب اور مزید اضافہ عوام کے لیے مزید بوجھ بن گیا ہے دہلی بی جی پی کے ترجمان تھا جندر پال سنگھ بگا کی گرفتاری کا معاملہ جمعے کی دیر رات تک سرگرم رہا جمعے کی صبح تقریباً سوارڈ بجے شروع ہوئے پکڑم پکڑائی کے کھیل میں بگا تقریباً سولہ گھنٹے کے بعد گھر واپس لوٹنے میں کامیاب ہو گئے اس پورے واقعے کے بعد جہاں تین ریاستوں کی پولیس پر سوالات اٹھ رہے ہیں وہیں دوسری طرف بی جی پی نے عام آدمی پارٹی کے خلاف محاس کھول دیا ہے دراصل جمعے کی صبح تقریباً سوارڈ بجے پنجاب پولیس نے بگا کو جنک پوری میں واقعے ان کے گھر سے گرفتار کیا تھا اور محالی کے لیے روانہ ہو گئے تھے لیکن دہلی پولیس کے کہنے پر پنجاب پولیس کے خافلے کو ہریانہ کے کرکشیتر میں روک دیا گیا اس پیش رفت میں چونکہ دینے والی معلومات اس وقت سامنے آئی جب ہریانہ کے وزرداخلہ آنیلویج نے اعلان کیا کہ وہ بگا کو پنجاب کے نہیں بلکہ دہلی پولیس کے حوالے کریں گے ایسا ہی ہوا اور ہریانہ پولیس نے بگا کو دہلی پولیس کے حوالے کر دیا اس کے بعد بگا کو رات دیر گئے تقریباً رات بارہ وجہ گروگرام میں دوار کا کوٹ کے منسٹریٹ کے گھر پر پیش کیا گیا منسٹریٹ سے راحت اور رہائی کے بعد بگا ہامیوں کے ساتھ اپنے گھر واپس لوڑ گئے یہاں بگا کے ہامیوں نے ان کا پرتفاق استقبال کیا اس دوران دہلی بی جے پی کے صدر آدیش گپتہ بھی نظر آئے اس کے ساتھ ہی میڈیا سے بات کرتے ہوئے بگا نے کہا کہ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ پولیس کی مدد سے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ بی جے پی کارکن کسی سے نہیں ڈرے گا مہریانہ دہلی پولیس اور تمام کارکنوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے میرا ساتھ دیا اتفردیش کے وارہ ناسی میں گین واپی مجید یہ ہاتے میں اللہ اکبر اور ہر ہر مہادیب کے نعرے بھلند ہوئے ہیں عدالتی حکم پر سروے کے دوران مسلمانوں میں تشویش پیدا ہو گئی ہے اور نماز جمعہ میں کثیر تعداد میں لوگ نماز کے لیے شرکت کیے کاشی ویشونات مندر کے گیٹ پر ایک ذہنی مریضہ نماز عدا کرنے پر اسے حراست میں لے لیا گیا جیہاں مارا ناسی گین واپی مجید اور کاشی ویشونات دھا مندر میں ویڈیو گرافی اور سروے جمعہ کی شام چار برے سے شروع ہو گیا جو اتوار تک جاری ہیں ایڈوکیٹ کمشنہ عجی کمار مشرا کے ساتھ فریق اول کے اٹھارہ لوگ اور فریق ثانی گین واپی پہنچے تھے اس سے قبل ٹیم جب یہ ہاتھے میں پہنچی تو کچھ نوجوانوں نے ہر ہر مہادیف کا نالہ لگایا جس کے جواب میں مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدایم بھلند کی کچھ دیر کے لیے ماحول کشیدہ ہو گیا دکانیں بند کر دی گئی لیکن پولیس نے مستحضی سے حالات پر خابو پا لیا اور سخت سیکریٹی کے حصار میں سروے کا کام شروع کر دیا گیا عرضی داہر کرنے والی پانچی خاتون کے وکیل شیوم گوڑ نے بتایا کہ سروے پورا ہونے میں تین دن لگ سکتے ہیں ایسے میں اتنے بڑے علاقے کا سروے اتوار تک مکمل ہونے کی امید ہے اتوپردش کے وانہ ناسی میں گین واپی مسجد اور کاشی وشونات مندیر کے سروے کے آغاز پر اسودی نویسی رکنے پارلیمنٹ ہیدراباد و سدہ مجلس تیاد المسلمین نے کہا کہ کاشی کی گین واپی مسجد کا سروے کرنے کا یہ حکم 1991 کے عبادتگاہوں کے خانون کی کھلی قلاف ورزی ہے جس میں مذہبی مقامات کی تبدیلی پر پابندی آیت کی گئی ہے آیودھیا کے فیصلے پر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ ایکٹ ہندوستانی سیاست کی سیکلر خصوصیات کی حفاظت کرتا ہے جو آئین کی بنیادی خصوصیات میں سے ایک ہے اسودی نویسی نے مزید لکھا کہ بدخصمتی سے عدالت سپریم کورٹ کی کھل لم کھلا قلاف ورزی کر رہی ہے اس حکم سے عدالت راتیاترہ کے خون ریزی اور 1989 سے 1990 کی دہائی کے مسلم مخالف تشدد کے لیے راستہ کھول رہی ہے سرمندیس اسودی نویسی نے اپنے خیالات ہفتے کی صبح ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کیے ہیں ریاست کرناٹک میں شریر رام سینہ کے بانی پرامود مطالق نے دھمکی دی ہے کہ ریاست میں آزان کے خلاف نو میں کی صبح پانچ بجے ہزاروں مندیروں کے اندر اومکار بھجن سوپربات اور ہنوان چالیسہ پڑھا جائے گا مطالق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ شریر رام سینہ مسلسل آزان کے خلاف لڑائی لڑائی ہے اور یہ مہیم آئندہ بھی جاری رہ گی بلکہ اس میں مزید شدت لائی جائے گی پرامود نے کہا کہ ہم نے تحصیل داروں اور دلام سٹیٹ سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ہمارے کارکنوں کے خلاف کوئی کاروائی نہ کریں اگر وہ کاروائی کریں گے تو ہم پھر اپنے طور پر مزید احتجاج کریں گے انہوں نے کہا کہ نو میں کو ہم اومکار بھجن اور ہنوان چالیسہ پڑھیں گے اس سلسلے میں تمام ہندو تنظیموں نے یہ مشتری کا فیصلہ کیا ہے رائستان کے کرولی اور جودپور میں ہوئے تشدد اور پھر الوار کے راجگر میں مندیر پر بلڈوزر چلنے کے بعد بی جے پی پوری طرح سے سرگرم ہو گئی ہے بی جے پی نے الوار سے ہنکار رائلی کا آغاز کیا ہے جس میں کئی متنازع بیانات پارٹی لیڈران کے ذریعے دیے جا رہے ہیں رائلی میں ریاستی صدر ستیش پونیہ سابق وزیر راجندر راٹھو اور ارون چطرویدی سمیت بی جے پی کے کئی سرکرزہ لیڈران پہنچے دوران رامگر کے سابق رکنے اسمیلی اور بی جے پی کے ریاستی نائب صدر گین دیو آہو جا نے مسلمانوں کے تعلق سے متنازع بیان دیکھ کر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے رائلی سے خطاب کرتے ہوئے گین دیو آہو جا نے کہا کہ مسلمانوں نے کبھی بھی ہندوستان پر حکومت نہیں کی حکومت مغلوں اور افغانوں نے کی اس دوران مسلمانوں کے باپ دادا کو مار مار کر مسلمان بنایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ مغلوں نے اپنے دور میں ہندوں کا استحصال کیا بہن بیٹیوں کے ساتھ اسمدری کی پھر وہ کنورٹ ہو کر مسلمان بن گئے آج کے مسلمان دراصل ہندو دھرم سے کنورٹڈ ہی ہے انہوں نے کہا کہ اس لیے ایک نہ ایک دن ان مسلمانوں کو ہندو بننا ہی پڑے گا واضرے کے الوار سے ہنکار رائلی شروع کرنے کے پیچھے بی جے پی کے کئی مخاصد ہیں الاباد ہائی کورٹ نے ایک ارضی کو خارج کر دیا ہے جس میں مساجد میں آزان کے لیے لارڈی سپیکر لگانے کو آئین کے تحت بنیادی حق قرار دیا گیا ہے ہائی کورٹ کے جسٹیس ویویک کمار بلہ اور جسٹیس وکاس کی ڈیویجن میچ نے کہا کہ مسجد میں لارڈی سپیکر کے ذریعہ آزان دینا آئین میں دیئے گئے بنیادی حق کے زمرے میں نہیں آتا ہے عدالت نے کہا کہ آزان اسلام کا اٹوٹ حصہ ہے لیکن لارڈی سپیکر کے ذریعہ آزان دینا اسلام کا حصہ نہیں ہے درخواست گزار عرفان نے ہائی کورٹ میں یہ ارضی داخل کرتے ہوئے گوشتہ سال تین ڈیسمبر کو بدائیوں کے ڈپٹک کلیکٹر کے اس حکوم کو چیلنج کیا تھا جس میں انہوں نے زلے کے دھورن پور گاؤں میں واقعے نوری مسجد میں لارڈی سپیکر لگانے کی اجازت نہیں دی تھی درخواست گزار نے دلیل دی ہے کہ ایج ڈی ایم کا حکم ان کے بنیادی حقوق کی خلاف فرضی کرتا ہے اس لئے یہ حکم غیر خانونی ہے اسے واپس لیا جانا چاہیے اور مسجد میں لارڈی سپیکر پر ازان دینے کی اجازت ملنی چاہیے لیکن عزالت نے لارڈی سپیکر پر ازان دینے کو بنیادی حق تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس طرح سے ازان دینا ضروری نہیں ہے سپریم کورٹ نے سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اور رامپور سٹریٹ سے ایم ایل اے محمد آزم خان کی زمانت پر فیصلہ نہ آنے پر ناراض کی ظاہر کی کیس میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ 137 دن بعد بھی فیصلہ کیوں نہیں ہو پایا ہے یہ انصاف کا مزاق اڑانے اور فریب دہی کرنے جیسی حرکت ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر علاوہ آدھ ہائی کورٹ اس معاملے میں فیصلہ نہیں کرتا ہے تو ہم اداقلت کرنے پر مجبور ہوں گے بیہار کے وزرعالہ نیسیش کمار نے شہریت ترمیمی خانون یعنی سی اے کے نفاظ کے بجائے کورونا سے لوگوں کی حفاظت پر زیادہ توجہ دینے کی وقالت کی ہے انہوں نے ایک تقریب کے موقع پر میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ابھی کورونا کے معاملوں میں اضافہ ہو رہا ہے ہمیں لوگوں کی حفاظت کرنے کی زیادہ فکر ہے خابل ذکر ہے کہ مرکزی وزرعالہ امیر شاہ نے مغری بنگال میں ایک پریگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کورونا کے خاتمے کے بعد ملک میں سی اے نافذ کیا جائے گا میڈیا نے امیر شاہ کے اس بیان کے حوالے سے جب وزرعالہ نیسیش کمار سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ مرکز کا کیا فیصلہ ہوتا ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی کورونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں ہم کو کورونا سے لوگوں کی حفاظت کی زیادہ فکر ہونی چاہیے جوید المہین کے صدر مولانا محمود اسد مرددی نے کہا کہ حالات کبھی ایکسا نہیں رہتے اور ہمارے عظیم ملک ہندوستان کو توڑنے کی کوئی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی وہ نئی دہلی میں منقید پروکار اید ملن تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ملک میں مٹھی بر اناسین نے جو حالات پیدا کر دی ہیں وہ بہت جلد بہتر ہو جائیں گے کیونکہ اس ملک کی مٹھی میں محبت ہی محبت ہے اور جب تک ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کا درد محسوس کرتے نہیں گے مٹھی بر اناسیر اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے اس عید ملن تقریب میں سابق نائیب صدر جمریہ حامد انساری اور سابق مرکزی وزیر ملی منہور جوشی اور دوسروں نے شرکت کی مرکزی وزیر داخلہ امیر شاہ دو روزہ دورے پر بینگال میں موجود ہے جہاں وہ بی سی سی آئی چیف سورو گنگولی کے گھر پہنچے سورو گنگولی نے انہیں کھانے کی دعوت دی تھی جسے امیر شاہ نے خبول کیا سورو گنگولی نے بہت سے لوگوں کے ساتھ ان کی میزبانی کی اور انہیں بہت سے پکوان کھلائے امیر شاہ کے بینگال کے دورے پر دیدی نے سورو گنگولی سے کہا کہ وہ انہیں رزگلہ اور دہین کھلائیں یہ یہاں کی مشہور چیزیں ہیں وزرحالہ کے جواب سے صاف ہے کہ وہ اس ملاقات کو سیاسی اہمیت نہیں دینا چاہتے ہیں سعودی عرب میں گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان نے مجید نبی کے فن تعمیر سے مطالق نمائش کا افتتہ کیا ہے سرکاری خبرسائن ایجنسی اس پی اے کے مطابق نمائش میں نبی کریم کے زمانے میں جب مجید نبی کو تعمیر کیا گیا اور اس کے بعد مختلف عدوار میں ہوئے توسی کو اجاگر کیا گیا نمائش میں اسلام کے دوسرے مخدس مقام سے مطالق کچھ نائب اشیاء اور تعمیراتی کو بھی شوکیس کیا گیا ہے گورنر مدینہ شہزادہ فیصل بن سلمان نے نمائش کے انعقاد کو سراتے میں کہا کہ یہ مدینہ کے تاریخی اور اسلامی ورسے سے مطالق میوزیوم اور نمائشوں کا بنیادی مرکز ہے انہوں نے کہا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی حید کی خیادت میں مملکت کی توجہ مجید نبی کے سخافتی اور اسلامی ورسے کو محفوظ رکھنے کے لئے مسلسل جاری ہے ہم نے نئی ریاست تلنگانہ ایک قاندان کے لئے نئی تلنگانہ کے عوام کی خاطر بنائی تھی ہمیں معلوم تھا کہ نئی ریاست کی تشکیل سے کانگریس کو سیاسی نقصان ہو سکتا ہے پھر بھی سونیا جی نے تلنگانہ کے عوام کے جذبات کو ملحوظ رکھتے ہوئے تلنگانہ کی تشکیل عمل میں لائی بہت خسمتی ہے کہ اس ریاست سے عوام کو تو فائدہ نہیں ہوا لیکن ایک قاندان مزے لوٹ رہا ہے ان خالات کا اظہار جمعہ کی شام ورنگل میں ریتو سنگرشنا سبا کے بہت بڑے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کیا انہوں نے کہا کہ سونیا جی نے یہ سونچا تھا کہ تلنگانہ کے عوام کی آرزون کی تکمیل ہونی چاہیے افسوس کہ تلنگانہ میں چیف نشٹر نہیں راجہ کام کر رہا ہے اس لیے کہ چیف نشٹر عوام کی رائے لے کر فیصلہ کرتا ہے راجہ کسی کی رائے نہیں لیتا منمانی فیصلہ سادیر کر دیتا ہے آج تلنگانہ میں یہی ہو رہا ہے راہل گاندھی نے کہا کہ ہم نے 36 گرد میں انتخابی وعدوں کو پورا کرتے ہوئے کسانوں کی بھلائی کے لیے ٹھوس خدم اٹھائے تھے آج تلنگانہ میں کسانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا کوئی زبانی جماع قرچ کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ کسانوں سے وعدہ کر رہا ہوں کہ دو مرتبہ آپ نے ایسی جماعت کو موقع دیا جس نے عوام کو دھوکا دیا راہل گاندھی نے کہا کہ آج وقت آ چکا ہے کہ عوام کانگریس کی طرف اقتدار کی واپسی کے منتظر ہیں ہم اقتدار سمالتے ہی کسانوں کو دو لاکھ روپے خرض معاف کریں گے کسانوں کو گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کانگریس اقتدار میں آتے ہی تمام مسائل یک سوئی کرتے ہوئے یہاں کے عوام نے نئی ریاست کے لیے جو خواب دیکھا تھا اس کو پورا کریں گے انہوں نے کہا کہ ایک اور بات آپ ذہنشین کر لیں کہ کانگریس کا ٹی آر ایس میں سے سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی اور ٹی آر ایس ایک سکھے کے دو رخے ہیں انٹرمیڈیٹ امتحانات کا ریاست بھر میں پورسکون انداز میں آغاز ہو چکا ہے امتحانی نتائج کا چوبیس جون کو اعلان کیا جائے گا تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایڈیوکیشن کی جانب سے ساتھ میں سے پرچوں کی سپاٹ جانچ کا آغاز کر دیا جائے ریاست بھر میں پرچوں کی سپاٹ جانچ کے چودہ کیمپس بنائے گئے ہیں نو لاکھ ساتھ ہزار تین سو تیرینو تلبہ انٹر امتحانات میں شریک ہوئے ہیں جن میں چار لاکھ چونسٹھ ہزار تین سو تیریسی سالے اول اور چار لاکھ بیالیس ہزار ساتھ سو سینسٹھ تلبہ سالے دومم کے امتحان تحریر کر رہے ہیں رکھنے پارلیمنٹ حیضر آباد و صدر مجلی ستیاد المسلمین سعودی نویسی نے کہا تاکہ ملک کے مسلمان اپنی تہذیب و تمدن کو بچانے کسرت میں وحدت کے ملک کی خوبصورتی میں اضافہ اور بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے سیاسی طاقت بنے و اتنے عزیز کے موجودہ حالات میں جمہوریت میں ضروری ہے کہ ہماری سیاسی خیادت مضبوط ہو ہر سطح پر ہمارے سیاسی نمائندے منتخیب کرے جائیں جب تک ہم سیاسی طور پر کامیاب نہ ہوں گے نہ انصافیوں کا دور ختم نہیں ہوگا اسعودی نویسی نے پارٹی کے صدر زفتر دارد السلام میں مجلس ستیاز المسلمین کے زیرت امام عید ملاب تقریب سے صدارتی خطاب کر رہے تھے صدر مجلس نے کہا کہ جب تک ایوانوں میں ہماری نمائندگی نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارے مسائل کی اکسوئی میں مشکلات پیش آتے رہیں گے تلنگانہ کے وزیر اخلیتی بھائبود کے عشور نے متعلقہ عدداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ درگاہ حضرت جہانگیر پیران رحمت اللہ علیہ درگاہ حضرت بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ پاہری شریف کو کوہ مولا علی کے زیر التباہ کاموں میں تیزی پیدا کریں وزیر اخلیتی بھائبود نے متعلقہ عدداروں کے ساتھ تقریباً دھائی گھنٹے تک منقیدہ اجلاس میں مختلف امور کا جازہ لیا اس ماہ قبل کے عشور نے متعلقہ عدداروں کو تجویز پیش کی کہ وہ کلیکٹر زلہ رنگا ریڈی کے ساتھ ایک جہزہ اجلاس منقید کریں تاکہ ترقیتی کاموں میں توسی کے لیے چار اکر ارازی حاصل کرنے میں پیشرت کی جا سکے نامپلی میں زیر تعمیر انیسو الغربہ تاریخی مکہ مجید میں جاری مرمتی کاموں کے بارے میں بھی ریاستی وزیر نے عدداروں سے معلومات حاصل کی عدداروں نے ریاستی وزیر کو تحقن دیا کہ مکہ مجید کے کام ایک ماہ کے اندر اور انیسو الغربہ کی تعمیر کا کام سیپٹمبر کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا تلگانہ میں گشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے بانسٹھ نئے معاملات سامنے آنے کے بعد تاحال جملہ متاثرین کی تعداد بڑھ کر سات لاکھ بیانہ ہزار دوسترپن ہو گئی ہے اس مدت کے دوران تیس مریضوں کو صحتیاب ہونے کے بعد دواخانوں سے ڈسچارج بھی کر دیا گیا ہے محکومہ صحت کی جانب سے جاری کردہ میڈیا بولیٹر میں بتایا گیا کہ اس مدت کے دوران کوئی نئی موت نہیں ہوئی ہے حیدر آباد میں پینتالیس نئے معاملات درچ کیے گئے ہیں جہاں گشتہ ایک ہفتے کے دوران نئے کیسس کی تعداد میں بتدرج اضافہ ہو رہا ہے تیلنگانا کے وزیر صحتی حریش راو نے حلق اسمبلی گوشہ محل کے بی جے پی رکن اسمبلی راجہ سنگھ کی بولتی اس وقت بند کر دی جب وہ کوٹھی کے ای اینٹی ہسپیٹل کا دورہ کر رہے تھے یہاں اس بات کا ذکر بے محل نہ ہوگا کہ بی جے پی کے متنازع رکن اسمبلی اکثر حکومت کی اسکیمات اور اس کے پرگراموں پر تنقیدیں کیا کرتے ہیں تہام آج جب وہ وزیر صحت کے ساتھ اینٹی ہسپیٹل کوٹھی کے دورے پر تھے اس وقت حریش راو نے گوشہ محل کے رکن اسمبلی کو لا جواب کر دیا راجہ سنگھ کے موجودگی میں وزیر صحت نے مریضوں سے انہیں اس دوا کھانے میں فرام کی جانے والی سہولتوں کے بارے میں جب معلومات حاصل کی تو اس وقت مریضوں نے ان سہولتوں پر اتمنان کا اظہار کیا حریش راو نے راجہ سنگھ سے مخاطب اڑتے ہوئے کہا وہ مریضوں کی آرہ سن لیں جو سرکاری سہولتوں سے مطمئن ہے گوونر تلنگانہ ڈاکٹر ٹی سونرا راجن نے ایک ہندو نوجوان کے موینا طور پر اس کی مسلم بیوی کے رشتہ داروں کی جانب سے قتل کے واقعے پر ریاست حکومت سے تفصیلی ریپورٹ طلب کی ہے پچیس سالہ ہندو نوجوان کو دن دہارے اس کی مسلم بیوی کے بھائی اور اس کے دوست نے بے رحمانہ طور پر ہلاک کر دیا تھا اس واقعے کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سنسنی پھیل گئی ہے راج بھون کی جانب سے جاری کردہ پریس نوٹ کے مطابق گورنر ٹی سونرا راجن نے مختلف اغباری اطلاعات کی روشنی میں حکومت سے ریپورٹ طلب کی ہے جس میں کہا گیا کہ چار میں کی شب بین آگا راجو کو سرونگر میں بین مذہبی شادی کی وجہ سے ہلاک کیا گیا یہ واقعہ چار شنبے کی شب اس وقت پیش آیا جب دلیت نوجوان بین آگا راجو اپنی بیوی کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ حملہ آوروں سید مبین احمد اور محمد مصد احمد نے اسے روک کر ہلاک کر دیا پولیس نے بعد ازان دونوں ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے لیکن جس کے بعد سے شہر میں حالات خراب کرنے کے مقصد سے کئی لوگوں نے اس کے فرقے وارہ نارنگ دینے کی کوشش میں مصروف ہو گئے ہیں سعودالکلنہ مجلس ستیادل مسلمین ورکنے پارلیمنٹ ہیدر آباد اور سعودین آویسی نے تعلنگانہ کے دلالحکمت ہیدر آباد کے سرونگر علاقے میں قتل کے واقعے کی مذہبت کی ہے اور اسے آئین اور اسلام کے مطابق گھنونا مجرمانہ فرم خرار دیا ہے ہیدر آباد میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے آسو دین آویسی نے کہا کہ ہم سرونگر میں ہوئے واقعے کی مذہبت کرتے ہیں خاتون نے اپنی مرضی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس کے بھائی کو بہن کے شوہر کو ختل کرنے کا کوئی حق نہیں تھا یہ ایک مجرمانہ فعل ہے ان کے مطابق یہ بدترین جرم ہیں آئین اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا انہوں نے کہا کہ اس واقعے کو کل سے مختلف رنگ دیا جا رہا ہے اسو دین آویسی نے کہا کہ ہیدر آباد کی پولیس نے ملزیم کو فوری گرفتار کر لیا ہے ہم خاتلوں کے ساتھ نہیں کھڑیں گے دیلی کے جہانگرپڑی اور مدیہ پردیش کے کھڑگون میں فرقہ نتشدد کے واقعات کے بارے میں بات کرتے ہوئے آویسی نے کہا میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی مذہبی جلوس نکالا جائے مسجد پر ہائی ریزولیشن سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں گے اور جب بھی جلوس نکلے گا ہم اس کی ریکارڈنگ کریں گے اور فیس بک پر لائف ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے گا کہ پتھر کون پھیک رہا ہے تو یہ تھا آج کا خبر نامہ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو میں محمد اسلام اسے نواب سب سے اجازت طلب کرتا ہوں تو دیجئے اجازت اللہ حافظ